کیا نو سو پچاس آر پی ایم چوہ سو پچاس آر پی ایم یا پھر اٹھائیس سو آر پی ایم پر سارے آر پی ایم ہر موٹرہ کے موٹر پر یہی فرمولہ وائننگ کا فرمولہ یوز ہوتا ہے موٹر کی وائننگ ٹیس نکالنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹریکل انجینئر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کسی بھی موٹر کا وائننگ ڈیٹا وائننگ فرمولہ ہم کس طرح نکال سکتے ہیں اس کے سیٹ کا کوئیل کا مکمل ٹرنز کس طرح نکال سکتے ہیں کوئیل کی مکمل ٹرنز کس طرح نکال سکتے ہیں اس سے پہلے مجھ سے پہلے یہ فرمولہ پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے پاکستانی یوٹیوبر ہیں بہت بڑے جو کہ میرے سینئر ہیں تو انہوں نے یہ فرمولہ اپلوڈ کیا اپنے چینل پر اس کے علاوہ ایک انڈین یوٹیوبر نے بھی ایک دو انڈین یوٹیوبر سے بھی یہ فرمولہ شیئر کیا ہے لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فرمولہ اب انہوں نے بنا کے اپلوڈ تو کر دیا لیکن چونہ سو پچاس ارپی ایم پہ چلے گا یا اٹھائیس ارپی ایم پہ چلے گا یا پھر نو سو ارپی ایم پہ چلے گا کیونکہ ساروں میں یہ ٹرنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں گیج تو کافی حد تک فرق ہوتا ہے گیج میں لیکن ٹرنز جو ہیں ٹرنز بھی مختلف ہوتی ہیں اور پیچھ بھی مختلف ہوتی ہے لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے اب کیا یہ واقعی میں یہ فرمولہ نو سو ارپی ایم پہ چلے گا اٹھائیس سو ارپی ایم پہ چلے گا اٹھائیس سو ارپی ایم پہ چلے گا یہ آج کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو جو لوگ چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ان ساتھیں بیلے اٹھائیس بھی اول کر دیں دا کہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تو یہ فرمولہ ہے میں بتاتا چلوں کہ یہ فرمولہ سب سے پہلے یہ لمبائی ہے پھر چھوڑائی ہے اس کو ضرب دینا ہے آپ نے تینی شریع ایک چار سے پھر برابر کا بڑن دمانا ہے پھر ایم پلس کا بڑن دمانا ہے تو یہ جو ہے کلکولیٹر ہے اس میں یہ ایم پلس ہے یہ ایم آر سی ہے ٹھیک ہے ان دونوں بڑنوں کو یوز کرنا ہے ایم پلس پھر پندرہ اشاریہ چھے پھر تقسیم پھر ایم آر سی ایم آر سی کے بعد ضرب کا پڑن دمانا ہے پھر وولٹس ہم نے لکھ دینے آگے تو ساتھے پہلے تو ہم یہ جو پمپ ہے اس کا فرمولہ نکالتے ہیں اس کے اندر باقید ایک پرچی ہے جس میں ٹرنس اس کے لکھ ہوئی ہیں جنوان تو وہ بھی دیکھیں گے تو ساتھے پہلے تو میں اس کی پیمائش کر لیتا ہوں یہ ہو گیا ہے دو اشاریہ دو انچ اور اس سے میں اندر کی پیمائش کرتا ہوں تو تین شریعہ تین شریعہ آٹھ جو اندر کی لمبائی ہے وہ تین شریعہ آٹھ ہے اور جو یہ چوڑائی ہے یہ دو اشاریہ دو انچ ہے تو جو لمبائی تھی ہماری وہ تھی تین شریعہ آٹھ تین شریعہ آٹھ انچ اور جو چوڑائی تھی اسے ہم نے اسے ضرب دینا ہے دو اشاریہ دو انچ تو اب کیلک لیٹر کا کام آگیا ہے مکمل طور پر تین شریعہ آٹھ ضرب دو اشاریہ دو ضرب تین شریعہ ایک چار برابر تو یہ ایم پلس کا بٹن لگا ہوا ہے تو یہ ایم پلس کا ہمارا جو بٹن ہوا یہ ہے اس کی بعد پندرہ اشاریہ اچھے تقسیم ایم آر سی اور ضرب ان تینوں کے کٹھا دمانا ہے تقسیم ایم آر سی ضرب اب وولٹ لکھنے ہیں تو ہمیں بتائے تھے کہ دو سو بیس وولٹ ہیں تو اب دو سو بیس وولٹ ہم لکھ لیتے ہیں ایک سو تیس دیکھیں ضرارے ہوں کہ آپ کے پاس ایک سو تیس ٹرنز آرہی ہیں دو سو بیس وولٹ پر تو اب میں جو اصل پرچی ہے وہ میں نکال لیتا ہوں یہ پمپ کی پرچی نکالتا ہوں جو پمپ کے اندر اس کے جنرل فارمول کے جو پرچی ہے اس سے چیک کرتے ہیں کہ یہ دونوں فارمولے جو ہیں ایک سو دیس ٹرنز میچ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی تو اس کا مکمل فرمولا جو ہے وہ میں نکال دیا ہے سلور ویڈننگ تھی پہلے رننگ کی اتر تھی تیس تیس اٹھائیس پندرہ اور بارہ تیس جمع تیس جمع اٹھائیس پندرہ اور بارہ اٹھائیس جمع پندرہ جمع بارہ ایک سو پندرہ اب ہماری ٹرنز آئے تھی ایک ستیس لیکن اگر میں اپنے فرمولا سے استعمال کرتا ہوں جو میرے پاس فرمولا ہے وائننگ فرمولا تو اس میں ٹرنز آتی ہیں تقریباً ایک سو اٹھارہ تو دو تین ٹرنز سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ پوری پندرہ ٹرنز جو ہے یہ فرمولا زیادہ بتا رہا ہے پندرہ ٹرنز جو ہے یہ فرمولا زیادہ بتا رہا ہے وہ کوئی چیز میں آپ کو بتاتا کہلوں کہ یہ جو موڈر ہے پمپ ہے یہ اٹھائیس سو پچاس ارپی ایم کا ہے اٹھائیس سو بھی کہتے ہیں اٹھائیس سو پچاس اٹھائیس سو تین ازار موڈر پمپ ہے دو سیٹ دلیں گے دو پول میں دو سیٹ لوڈ وائننگ کے دو سیٹ سٹارڈنگ کے یا دو سیٹ رننگ کے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب یہ ایک سو پندرہ ٹرنز جو ہے اس کی جینون ہے ایک سو پندرہ ٹرنز جو ہے وہ اس کی جینون ہے اور اس فرمولا نے بتائی ہے ایک سو تیس ٹرنز تو پھر بھی بہتر ہے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ فرمولا بتا رہا ہے فرمولا اٹھائیس سو ارپی ایم کا یہ فرمولا ہے ب اللہ ہماری جو ہے وہ چینج کرنے پڑتے ہیں تھوڑی سیس میں چینجنگ ہوتی ہے آوال کے علاوہ تھوڑی سیس میں چینجنگ ہوتی ہے جس سے چوہتے پچاس ارپی ایم کا فرمولا بھی نکل گاتا ہے اٹھائیس سو ارپی ایم کا فرمولا بھی نکل گاتا ہے ایک اور پامپ آیا تھا جس میں میں نے یہ فرمولا چیک کیا تھا تو اس میں ٹرنز جو ہے وہ تقریباً پر فیکٹ نکل گئی تھی چھے ساتھ ٹرنز کا فرق تھا لیکن اس میں پندہ ٹرنز کا فرق ہے اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے تو اس سے میں چودہ پچاس آرپی ام کا فرمولا چیک کیا چودہ پچاس آرپی ام میں تقریباً پچیس سے تیس ٹرنز کا فرق نکلایا اب حالانکہ اتنا فرق نکلنا نہیں چاہیے تھا ٹرنز جو تھی کافی فرق نکلایا تو اس میں آپ کو بتا دیکھ لوں کہ اٹھائیس سو آرپی ام کا یہ فرمولا مکمل طور پر لیکن جو فرمولا ایسے آرپی ام کا بھی نکال سکتے ہیں چودہ ایسے پچاس کو بھی نکال سکتے ہیں اور نو سو آرپی ام کو نکال تھے ہیں اس کے علاوہ تھری فیس کا بھی اسی طرح نکال تھے ہیں اٹھائیسے lesson ہوتی نظار اس طرح آرپیم کہ ہم نکال سکتے ہیں اس فرمولی میں چینجنگ کر سکتے ہیں اور چینجنگ کیا کرنی ہے وہ چینجنگ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ کہ جا فرمولی نہیں ہے جو آپ نے تردیر کر دینا ہے ایک سو اسی ووڈز پر جسے آپ دو سو ووڈز میں سے تقسیم کریں گے تو آپ کو یہ فرمولا نکلے گا وہ ہوگا چودہ سو پچاس آرپی ایم کا اور جسے آپ میں سے تقسیم کریں گے تقسیم ایک ستر کے ایک سو اسی ووڈز پر کلکلیٹ کریں گے تو آپ کا نو سو آرپی ایم اور فرمولا نکلائے گا گیج کا فرق ہوتا ہے گیج تو آپ ڈال سکتے ہیں اپنے حساب سے لیکن انٹرنز آپ نے اس حساب سے چینج کرنی ہے آپ نے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ووڈز چینج کرنے ہیں لازمی کرنے ہیں کہ جس بھائی نے فرمولا شیئر کیا ہے وہ میرے سینئر ہے بڑے یوٹیوبر ہیں لیکن انہیں اس چیز کا نہیں پتا تھا یہ فرمولا جو ٹرنز پر فیکٹ نہیں بتا رہا کبھی زیادہ بتا جاتا ہے کبھی کم بتا جاتا ہے اور بعض کلکلیٹر بھی ایم پلس اور ایم آرسی کے بٹن سے چینج ہو جاتا ہے ہر کلکلیٹر ایم پلس اور ایم آرسی کے بٹن سے جو فرمولا ہے وہ ہمارا چینج کر دیتا ہے ہر کلکلیٹر میں ایم پلس اور ایم آرسی میں پر فیکٹ نہیں نکلتی میں نے ایک اور یہی فرمولا سبب انچیک کیا تھا ایک اور کلکلیٹر پہ تو اس میں ایک سو اٹھیس ٹرنز بتا رہا تھا اور اس میں ایک ستیس ٹرنز بتا رہا ہے اس کلکلیٹر پر تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے چینج کرنے ہیں تو یہ جو میرے پاس فرمولا ہے اس میں میں ووڈ چینج کرتا ہوں لیکن اس میں اور حساب سے ووڈ چینج کرنے پڑتے ہیں تو اگر آپ وہ فرمولا نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ فرمولا میں اتنی ہلتی اپلوڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں ابھی چھوٹا یوزر ہوں آہستہ ہے جس میں مجھے اچھی صحیح طریقہ سے رینکنگ ملے گی تو پھر میں اپنے چینجر پر وہ فرمولا بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ یقین کا ذا کہہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فرمولے کا تو ووڈس کا یہ جو جس بھائی نے سٹارٹ میں بنا کر یہ فرمولا شیئر کیا ہے ان بھائی کو بھی اس فرمولے کا نہیں پتا اس بھائی نے چودہ پچاس ہارٹ پی ام پر بھی اسی کا فرمولا نکالا تھا سیم ٹو سیم اسی طرح فرمول نکالا تھا اٹھائی سو ارپی ام پر بھی اسی طرح کا فرمول نکالا تھا آپ یوٹیو پر جا کر دیکھ سکتے ہیں وائنڈنگ فرمولوں سلچ کریں گے تو میں اس کا نام دن لینے ہو چاہتا کہ وہ میرے سینئر ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اسی بھائی کی ویڈیوز بنیں گے اس طرح کی مزید اچھے جی ویڈیوز لینے کے لیے میرے باقی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ